محمد احمد قاسمی محمد احمد قاسمی اسی طرح ملائکہ جو ہیں وہ بھی معصوم ان الخطہ ہیں لیکن جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو چونکہ بھول چوک انسان کی اس رشت میں اس کی فطرت میں داخل ہے لہذا گناہ تو ہو نہیں ہے کہ ہر بنی آدم ہر انسان جو اولاد آدم ہے وہ اس سے کوئی خطہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن بہترین خطہ کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں یہ تو تفصیل ہم مولانا صاحب سے جانیں گے کہ نیکیاں گناہوں کو کس طرح اور کن طریقوں سے مٹاتی ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ نیکیاں گناہوں کو کیسے مٹا دیتی ہیں کیسے دھو ڈالتی ہیں انہوں نے کہا بتاتا ہوں لیکن پہلے ایک کام کرو کہ یہ جو بالٹی وہاں رکھی ہوئی ہے نا اس سے ایک بالٹی پانی بھر کے لیا اور سامنے ہی ادھر جو ہے وہ ایک کنوہ ہے وہ گئے کنوے سے پانی نکالا بالٹی میں بھرا لیکن اس بالٹی میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کوئلے سے سنی ہوئی تھی چاروں طرح سے بالکل کالی ہو رہی تھی پانی بھر کر جب لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں جو سراخ تھا اس کے وجہ سے وہ پانی نکل چکا ہے اور انہوں نے بزرگ سے کہا کہ اس میں پانی تو میں لانے گیا تھا لیکن پانی بھر نہیں سکا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں دوبارہ کوشش کرو انہوں نے پھر وہی کوئلے سے سنی ہوئی بالٹی اٹھائی اور جا کر کے ایک بالٹی پھر پانی لانے کی کوشش کی لیکن اس بار بھی وہ ناکام رہے اور انہوں نے کہا پھر کوشش کرو لگاتار تین چار بار کوشش کرنے کے بعد جب ان لگاتار ناکام رہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکا پانی نہیں لا سکا اور انہوں نے کہا بارٹی کو دیکھو تو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو کوئلے سے سنیوی تھی نا بلکل کالی ہو رہی تھی یہ کچھ صاف ہو گئی ہے تو ان بزرگ نے کہا کہ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے نیکیاں گناہوں کو اسی طرح دھو ڈالتی ہیں تو آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو کس طرح دھو دیتی ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ناظرین کرام آقا نامدار تاجدار پتحا محمد مشتفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وسیعت فرما دیشے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو عزر میری وسیعت تمہیں یہ ہے کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو فوراں نیکی کر لیا کرو تو عز گیا کہ اللہ کے رسول کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ نیکیوں میں سے ہے خیر میں سے ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو افضل ترین نیکی انسان چونکہ خیر اور شر کا مادہ ہے نیکیوں کا بھلائیوں کا وہ مادہ ہے دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہیں اکٹھا ہیں اور یہی چیز جب اس کے اندر شر مغلوب ہو جاتا ہے خیر غالب آ جاتا ہے اچھائیاں غالب آ جاتی ہیں اور برائیاں مغلوب ہو جاتی ہیں تو یہ انسان ملکوتیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر شر غالب آ گیا ہے خیر مغلوب ہو گیا ہے تو پھر یہی انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کے اندر شیطان والی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے افضل عبادت ہے اس کے پڑھنے سے برائیاں مح ہو جاتی ہیں مٹ جاتی ہیں اس لئے کثرت سے کلم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا چاہیے برائیوں کی مٹنے کا مطلب کیا ہے برائیاں کس طریقے سے مٹتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس طریقے سے کوئی چیز لکھا جاتا ہے اور لکھنے کے بعد میں اس کو ریزر سے مٹا دیا جاتا ہے ایسے ہی نام عامال سے اس برائی کو مٹا دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے یہاں تک کی روایات میں آتا ہے کہ کرامن کاتبین جو ہمارے عامال کو لکھنے والے ہیں نوڈ کرنے والے ہیں ان کی ڈائیری سے ان کی یاد داشت سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے جس سرزمین پر وہ گناہ کیا گیا ہے اس سرزمین سے اس کی یاد سے بھی اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اور جس عوض کے ذریعہ وہ گناہ کیا گیا تھا اس عوض کی یاد داشت سے بھی اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کی صفحہ ہستی سے اس سے گناہ کو بالکل نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب جسے ابھی آپ نے حضرت عبو ذر غفاری کا ذکر کیا تو ان سے ہی ایک حدیث ملتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر برائی کے بعد فوراں نیکی کر لو وہ اس برائی کو یہ گناہ کو دھوڑا لے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ انسان کے اندر اسی طرح قرآن پاک میں بھی یہ ہے نا کہ ان الحسنات یزہ بن سیئیات وزالی کا ذکرہ لذہ کرین تو یہ جو ذکرہ ہے اللہ کا ذکر یعنی فوری طور پر اللہ کی یاد آ جانا یہ جو یاد فوری طور پر آتی ہے یہ انسان کے اندر ندامت پیدا کرتی ہے احساس کو جگاتی ہے شیطان سے بھی گناہ ہوا تھا لیکن وہ اکڑ گیا اس میں حضرت آدم میں یہی فرق تھا حضرت آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور توبہ انہوں نے کی تو یہ جو احساس جاگتا ہے یا یہ جو آیت ہے جس میں ذکرہ لذہ کرین کہا گیا ہے یہ ذکرہ سے کیا مراد ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ خوف خدا کہ انسان کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے کوئی غلطی کرنے جا رہا ہے لیکن جیسے ہی اللہ کا خوف اس کے اوپر غالب آیا اللہ کی خشیت اس پر غالب آئی فوراں اس کا ہاتھ کپ کپانے لگا پیر تھرانے لگے اور زبان کونگ ہو گئی اور آنکھیں اس کی بند ہو گئیں یہ کیفیت اس کے اوپر تاری ہو گئی اور گناہ کرنے سے رک گیا اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واز اور نصیحت تلقین کرنا کہ آپ ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں نصیحت کریں یہ بھی بہت ہی بڑا خیر ہے اور کار خیر میں داخل ہے عمر بالمعروف اور نہین المنکر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے رکھنا یہ ایک اہم ترین کار خیر ہے اور اہم ترین عبادت ہے اور نبی علیہ السلام نے خود اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ اس عمر کی تلقین فرمائی ہے اس کام کے کرنے کیلئے کہا ہے اور جہاں تک رہی بات کبیرہ گناہ کی یا صغیرہ گناہ کی تو اللہ رب العزت نے جو ذابطہ بیان کیا ہے گناہوں کے معافی کا اس کے مٹنے کا اس کے دھلنے کا تو صغیرہ گناہ کے تعلق سے تو وضاحت یہ ہے کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں کار خیر مخلوق خدا کے خیر خواہی ہے عمر بالمعروف ہے نحیل منکر ہے خدمت خلق ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا مسکنوں کو کھانا کھلانا راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ تمام جو امور خیر ہیں ان تمام امور خیر سے ہماری نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے جو سیاد ہیں اللہ رب العزت اس کو حسنات سے مبدل بھی کرتا ہے لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں کے تعلق سے وضاحت یہ ہے کہ وہ بغیر اللہ کے سامنے نظامت اور پشیمانی کے اور توبہ کے معاف نہیں ہوتے رہی بات اللہ رب العزت کے مرضی کی تو اپنے مرضی میں وہ خود مختار ہے اس پر کسی کے دارو گیر نہیں ہے وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن اس بڑے گناہ کے لئے جو شرط ہے کہ توبہ ہے اور توبہ جب کیا جاتا ہے تو پھر گناہوں معاف ہو جاتا ہے بلکہ رب العزت صاحب تو بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتے یا وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہاں مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہم تو بہت ادنا انسان ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو آپ کے زیرے تربیت آپ کے پروردہ تھے ان سے بھی کچھ نہ کچھ بھول چو کبھی شراب پیلی تو حد جاری ہو گئی حضرت عمر فاروق کے صاحب زادے ان سے زنہ سرزد ہو گیا حد جاری ہو گئی ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ان سے بہت بڑا گناہ تو نہیں ہوا لیکن اتنا گناہ ضرور ہوا کہ شاید کسی تنہائی میں کسی باغ میں کسی خاتون سے بہت سو کنار کر لیا اب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی بتائیے میں کیا کروں حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے کیونکہ اس وقتا کیسی کوئی آیت تھی نہیں حضرت امرے فاروق کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں رسول اللہ کے پاس جائیے رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں انہوں جا کر کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا گناہ تو نہیں ہوا چھوٹا یہ گناہ تو ہو گیا ہے تو رسول اللہ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں ان کی طرف سے غصے کی وجہ سے وہ دوسری طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں رسول اللہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیتے ہیں وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں رسول پاک کچھ نہیں فرماتے تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ جبریل امین یہ آیات اس سے پہلے اقیم الصلاة کا اس طرح کچھ آیتیں بھی ملتی ہیں تو جب یہ آیت لے کر نازل ہوئے رسول پاک نے فوری طور پر ایک صحابی کو بھیجا رہا کہا کہ بلا کر لاؤ اور کہا کہ دیکھو توبہ کرو توبہ یا اپنی نگیاں یہ تمہاری گناہوں کو دھوڑا لیں گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر چاہے وہ زہار کا مسئلہ ہو چاہے اس طرح کہو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر آیات اتار دی ہیں لیکن انسان آج قرآن پاک ایک منشور ایک ذابطے کی حیثت سے ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نصیحت نہیں پکڑتے ہم عبرت نہیں لیتے کیوں مالانہ صاحب جن مردہ کیوں ہو گئے ہیں اصل میں یہ احساس ندامت ہم لوگوں کے اندر سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ اتنا قبیح عمل ہے اتنا برا عمل ہے کہ اگر انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے غلطی کو غلطی نہ سمجھے تو ظاہر سی بات وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے اصلاح وہی آدمی کرے گا جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے جو غلطی کو غلطی نہیں مانتے ہیں گناہ کو گناہ نہیں مانتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے وہ سوچتا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے غلطی نہیں کیا تو غلطی کی معافی کس بات کی اور توبہ کس بات کا گناہ کے مٹنے اور دھلنے کے تعلق سے ایک واقعہ یاد آرہا ہے اللہ ما قرطبی رحمت اللہ علیہ اللہ ما قرطبی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے معمولات میں سے تھا کہ کلم طیبہ لا الہ الا اللہ کی وہ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے حدیث پاک مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے لئے ستر ہزار مرتبہ کلم طیبہ کا ورد کر لیا یا کسی کے لئے کر دیا اس کو عصال سوابس کے پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے تو علامہ قرطبی اس حدیث پاک کے اثر کو بھی دیکھنا چاہتے تھے اور ایک واقعہ اور ہے ایک بات اور ہے اس کا بھی اثر دیکھنا چاہتے تھے ایک لڑکا تھا مجذوب قسم کا آدمی تھا لیکن اس کے تعلق سے یہ بات ہوتی تھی کہ وہ صاحب کشف و کرامت ہے اللہ رب العزت اس کے سامنے بہت سارے جو پردیں ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں بہت سارے حوائل اور جو درو دیواریں ہوتے ہیں اللہ اس کو دور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں جو مغیبات میں سے ہیں مشاہدے کے درجے میں آ جاتی ہیں تو کہا جاتا تھا اس کے بالے میں کہ یہ جنت اور جہنم کئی مشاہدہ کر لیتا ہے بچہ اس کے کسی عزیز ترین رشدار کا غالباً اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کو خواب میں یہ نظر بات ہی آئی تھی کہ اس کی والدہ کچھ تکلیف میں تو اس نے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فوراً وہی نیت کر لی کہ میرا جو ستر ہزار برتبہ کلمہ پڑھا ہوا ہے میں اس کا ثواب اس بچے کی والدہ کو پہنچا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ رو رہا تھا لیکن جیسے ہی اس آلے ثواب پہنچایا گیا اس کے چہرے پہ بشاشت اور خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے تو پوچھا بھی کیا ماجرہ ہے ابھی تو تم رو رہے تھے اور اب ہسنے لگے تو اس نے عرض کیا کہ میں نے کچھ دیر پہلے اپنی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ پریشانی میں تھی لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بشاشت قلبی ان کو حاصل ہو چکی ہے اور خوش و خرم ہے اتمنان سے ہیں سکون سے ہیں تو اللہ مقرتبی رحمت اللہ نے کہا کہ میرے دونوں باتیں ظاہر ہو گئیں ایک تو وہ کہ کلم طیبہ یہ گناہوں کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے ختم کرتا ہے اور دو سے اس بچے کو جو کشف و کرامت والی بات حاصل ہے اس کا بھی ان کو مشاہدہ ہو گیا اس کا مظاہرہ ہو گیا تو جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو اس طریقے سے ظاہر کر دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ گناہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں اور ایسا ختم کر دیتی ہیں کہ اس کا کہی تذکرہ تک باقی نہیں رہتا ہے ملکل مولانا صاحب ہم اگر اوراد اذکار وظائف اور ان سے الگ ہٹ کر یہ تو ماشاءاللہ معمولات ہوتے ہیں ایک عام انسان کی عام سے زندگی کو دیکھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ تنہا تو رہتا نہیں ہے اس کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مخلوقات بھی ہیں اللہ کی آپ کو وہ خاتم بھی یاد ہوگی جو فاہشہ تھی لیکن کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے جنت میں جگہ دے دی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی نابینہ ہے اس کو راستہ دکھا دیا کوئی بھوگا ہے اس کو کھانا کھلا دیا کوئی بڑھا بزرگ کوئی اگر بھاری سامان لے کر جا رہا ہے اس کے ہاتھ سے وہ سامان اٹھا لیا کیا ہماری عزت کم ہو جائے گی ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب بہت افسوس اور تکلیف کے ساتھ کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے اللہ کے بہت سے میں نے نیک بندے دیکھیں اور بلا تفریق ہے مذہب و ملت ہر مذہب میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے اور یہ نیکی ہے ہر مذہب میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ ہے اور یہ بھی آلہ ترین نیکی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں یہ قیامت کے دن ہمارے لیے تو ہمارے میزان کو سواب کے پلڑی کو بھاری کرنے کا سبب بن جائیں گی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا یا آگے بڑھ کر دوسرے کی دوسرے سے اس کے غرض جاننے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سوال کر لیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی ہم چھوٹے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے حدیث پاک کے اگر الفاظ پر آپ غور کریں گے تو خربان جائی آقا مدنی پر کہ کتنی بھلی بات آپ نے فرمائی ہے جو وسیعت فرمائی ہے اور جو وسیعت کی جو الفاظ ہیں فرمایا کہ ابو عزت جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو فوراں نیکی کر لو اب نیکی کی وضحات اللہ رسول نے نہیں فرمائی ہے کہ فلا نیکی فلا نیکی فلا نیکی فلا نیکی کرو بلکہ جو بھی کار خیر میں تم سمجھتے ہو اور جو بھی بھلا کام ہے جس کے ذریعہ تم کسی کو نفع پہنچا سکتے ہو نخصان سے بچا سکتے ہو کسی غریب کے کام آ جانا کسی اندھے اور پاہج لولے لنگڑے کے کام آ جانا بہت سے امور خیر ہیں جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے فوراں کوئی نیک کام کر لو نیک کام کے تعاین نہیں کی حالانکہ ابو ذر رضی اللہ تعالی نے ضرور کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ یہ نیکیوں میں سے ہے تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی نیکیوں میں سے ہے اور افضل ترین نیکی ہے لیکن اللہ رسول نے نیکی کوئی تعاین نہیں فرمائی ہے جو بھی کار خیر ہیں جو بھی اچھے بھلے کام ہیں چاہے عبادات کے قبیل سے ہو چاہے خدمت خلق کے قبیل سے ہو چاہے دوستروں کو اچھی بات بتلانے کے قبیل سے ہو چاہے منکرات سے روکنے کے قبیل سے ہو جو بھی خیر کے کام ہیں اس خیر کے کام کو کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العزت جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو گناہ جب جھڑتے تھے تو ان کو محسوس ہو جائے کرتا تھا خاص طور سے وضو کے معاملات میں تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کیا تھا کہ الہ العالمین آپ میرے اس علم کو مجھ سے اٹھا لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بندوں کے تعلق سے مجھے بدگمانی ہو جائے تو وضو کرنا یہ بھی کار خیر ہے اس سے گناہ دھل جاتے ہیں تو قدم قدم پر نیکیوں کے ذرائع آپ کے سامنے ہیں بس یہ ہے کہ آپ کو زاویہ نگاہ بدلنے کے ضرورت ہے نیت اور سچے نیت کرنے کے ضرورت ہے تو آپ کے دنیا کے کام بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے کریں گے موقع ملا تو انشاءاللہ کل اسی گفتگو کو کسی ایک نئے زاویہ کے ساتھ ٹاپک دوسرا ہوگا لیکن اس سوال کا جواب ضرور تلاش کرنے کی کل کوشش کریں گے بہرانہ صاحب کہ نیکیوں کا بیج بونا پڑتا ہے جب تک بیج نہیں بوئیں گے تو وہ پودا کیسے نکلے گا یہی پر اسی نکتے پر گفتگو کو آج یہاں ختم کر رہے ہیں ٹاپک دوسرا ہوگا لیکن اس میں اس سوال کا جواب ضرور تلاش کریں گے کوثر بانو فرمائیے کیا سوال ہے بہن کوثر صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ بہن ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک اسما صاحبہ ہیں اسما صاحبہ آپ کہاں سے بول رہی ہیں فرمائیے میں حیدر آواز سے وہ بھی ہوں جی جی استقبال ہے آپ کو سوال بتائیے جی بہت دنوں سے دو سال سے کال لگا رہی ہے اللہ کا شکر حیات لگیا میرا کال الحمدللہ جی بتائیے کیا سوال ہے یہ مولانا صاحب بیان کر دینا بہت اچھا لگتا ہمارے گو جی شکریہ مولانا صاحب کی طرف سے شکریہ میں حدہ کریں جی بتائیے اور کیا کہنا چاہ رہی ہیں کوئی سوال ہے ہمارے کو تو کچھ کچھ نہیں معلوم تھا آپ سب کبھی شکریہ ہمارے پیارے ناظرین کئی برسوں کی لگاتار محنت روزانہ کال جی ہاں ہاں بتائیے یہ فونہ میں انٹرنیٹ پر جو بتاتے وہ وظیفہ پڑھنا وہ پڑھ سکتے کیا کہاں بتاتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ ہاں بلکل آپ کو سوال پہنچ گیا ہے دیکھیں ٹھیک ہے وہ جو بھی علماء بتاتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر جو ڈاؤن لوڈ وغیرہ کرتے ہیں پروگرام کو وہ معتبر علماء ہیں بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ ان کو سننا بھی چاہیے قدر کی نگاہ سے دیکھنا بھی چاہیے لیکن مناسب یہ ہے کہ کسی ایک اچھے عالم دین سے کسی اچھے عالم دین سے آپ کا ربط و ضبط ہونا چاہیے تصویحات کے تعلق سے مسائل کے تعلق سے آپ کے محلے کے جو مشید کے امام ہیں یا آپ کے محلے میں کوئی عالم دین رہتے ہیں تاکہ آپ جو ان سے اصلاح تعلق بھی باقی رہے اور مسئلہ مسائل ان سے رابطہ ضابطہ کر کے ان سے معلوم کرتے رہا کرے پوشتے رہا کرے یہاں ایک نکتہ اور ہے جواب کر لیں گے انشاءاللہ مرد حضرات اس سلسلے میں ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہے کہ پانچ وقت وہ مزاجد میں جاتے ہیں علماء سے بھی ان کے رابطے رہتے ہیں خواتین کیا کرے مولانا صاحب ایک خواتین کی جو تربیت ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور انہی سے وہیں سے گھر کے اصلاح کی اور اس کے اچھائی کی بہت بنیاد پڑتی ہے بلکہ نہیں ایک خاتون ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے شاہین پیلی بھیت سے جی بتائیے بہت سوال السلام علیکم سر افتاو جی علیکم السلام اور سب لوگ خیریت سے الحمدللہ بولان صاحب سے مارا سلام بول دی جائے گا اور سر افتاو جی میں یہ کہہ رہی ہوں میں نے ابھی محرم کے دس روزیں مشعلہ سے ہر سال لگتی ہوں زیادہ تر اس وقت میرے ساتھ ایسا ہو گیا سات روزیں کو میرا کنیٹ شروع ہو گیا اور گیار میں روزیں کو میں ناہا لی اس کے بعد سے نماز تو شروع ہو گئی روزیں میرے چھوڑ گئے اب مجھے اس وقت میں یہ سوس ہے میں بہت دن سے اس معاملن پریشان ہوں یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم کر دیا یہ خدا جانتا کہ وہ مگر بہت دن سے قول لگا رہی ہیں میرے اس کو فور نہیں لگ پا رہی ہے ٹھیک ہے مہارانہ صاحب کے پاس چلتے ہیں جی مہارانہ صاحب نہیں اس کو محرومی نہیں سمجھنا چاہیے نہ اس کو بدقسمتی سمجھنا چاہیے یہ تو ایک امرِ الٰہی ہے اور ایک تکوینی اور تقدیری نظام ہے اس کو اپنے لئے آپ محرومی نہیں سمجھیں اللہ نے آپ کے لئے مقدر کر رکھا تھا اور ظاہر سے بات اس کا بدل بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس کے مقافات کے لئے تو اس نیت سے نہیں لیکن نفلی نیت کر کے جو بھی آپ کے روزے چھوٹے ہوئے اس کو آپ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حساب و کتاب دے گا لیکن آپ اس نیت سے نہ رکھیں کہ میں یہ محروم کے روزے رکھ رہی ہوں ولیکن ایک نفلی نیت کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقافات میں اس کے بدل میں اس کو اس کی جگہ میں تبدیل کر دے اس دوران کے کچھ اور سوالات آئے مرانا صاحب یہ احساس ہونا گرچہ کہ یہ خالق قدرت کی طرف سے ہے اور یہ جسمانی ایک نظام ہے جو کسی چیز کا پابند نہیں ہے اللہ کے حکم کا پابند ہے لیکن یہ احساس ہو جانا کہ شاید اس بار محرومی جو میرے حصے میں آئی ہے یہ میری کسی خطایا گناہ کی وجہ سے ہے تو کیا یہ جو احساس ہے یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا یہ بہت بڑی نیکی ہے میں نے بھی ارض کیا تھا کہ یہ احساس کا پیدا ہونا یہ بہت بڑا کار خیر ہے بہت بڑا عمل ہے اور اسی کو توبہ کہا جاتا ہے اسی کو استغفار کہا جاتا ہے اور جس شخص کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے اور جس کی فطرت ہوتی ہے کہ اپنے ذرا ذرا سے بات پر اس کو یہ احساس ندامت ہو جائے اور اپنے عمل کو اللہ کے مرضیات پر اللہ کے تقدیر پر جوڑ کے جوڑنے کوشش کرے وہ دنیا میں کبھی خائبوں خاسر نہیں ہوتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ کے ذات پر صفات پر بڑے مضبوط اور بڑے عالی ہوا کرتے ہیں دو کولرز اور ہیں محمود انصاری صاحب ناسکسی بتائیے محمود بھائی سوال کیا ہے سلام علیکم والیکم والسلام میرا سوال ہے کہ میری قلیم پالیسی لینا اسلام کے حساب سے کچھتا ہے اب جو بڑے کونسی پالیسی بھائی اپنے پالیسی کا نام بتائیے آپ نے کونسی پالیسی کا ذکر کیا ہے بھائی اپنے پالیسی کا نام بتائیے جی جی ذرا سوال دو رہیے گا محمود بھائی میری قلیم پالیسی میری قلیم پالیسی اچھا اچھا ٹھیک ہے یاسمین صاحبہ میرٹ سے جی بتائیے بہن آپ کو سوال کیا ہے یاسمین صاحبہ سنپاری ایمی ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا دو کولرز اور ہیں سمیہ اور آئیشہ پروین آئیشہ صاحبہ فون لائن پر ضرور رہیے گا پہلے سمیہ کا سوال دے لیں جی بتائیے سمیہ سوال کیا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب کو اسلام علیکم میرا ایک مسئلہ ہے میرا بھائی جو جس کی عمر تیس کے اوپر ہے ہم لوگ اس کی شایدی کیلئے بہت کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ کسی لڑکی کے چکر میں جنس پر لڑکی کے چکر میں ہے اور وہ ہمیں کچھ میں ہی بتاتا وہ نڑکی جو دوسرے ملتھب کی ہے ہم نے اس کو گھے دیا وہ یہ ہے دوسرے ملتھب سے تعلق ہوتی ہے کہ وہ کریسٹین ہے ہم نے اس کو گھے دیا کہ اچھا چھوڑا وہ ملتھب بدلنا چاہتی ہے تو اچھا اسے شادی کر لی گیا ایسے بھی کر لیا لیکن اس کو وہ کیا کر رہی ہیں کچھ بتاتا نہیں ہے شادی کے لیے ہاں کر رہا ہے نہ کر رہا ہے اس کے طاتے میں تال میں رکھ لے کے ہیں کیا کریں سے کچھ عمل کر سکتے ہیں آپ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ مہنانا صاحب ضرور بتائیں گے اس پر تھوڑا سا انتظار آئیشہ کا سوال لے لیں جی آئیشہ صاحبہ سوال بتائیے اسلام علیکم مہنانا صاحب مہنانا صاحب کو اسلام جی وآلیکم میرا یہ سوال ہے کہ میری لڑکی کے غیر کے دروازے پہ دو دفع سے مطلب پھوٹا ہوا پڑا ہوا ملا اور پتا نہیں کیا ہر وقت طبیعت خراب رہتی دونوں میاں بھی تھوڑا بہت انبن بھی رہتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میری شوہر کی ہر وقت سر میں درد رہتا ہے اور کان کی پیچھے ایک سیکھ گدود ہے جیسا ہے مطلب وہ درد نہیں ہوتا گدود بولتے ہیں اس کو شاید گلینڈ ہوتا ہے جس کو گدود کہتا ہے تو مطلب اس کے لئے کوئی دعا مولانا صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انڈے کے چھلکے پر کچھ رکھا ہوا تھا پہلی دفعہ جو تھا تو اس پہ کچھ تھا مطلب ہلڈی کے رنگ کا کچھ تھا دوسری دفعہ جب انڈا پھوٹا ہوا تو مجھے انہوں نے بلا کے میری لڑکی نے بلا کے دکھایا کیا ایسے ایسے کیا کروں اور اتوار کی راتی کو ایسا ہوتا ہے صبح پیر کے دن صبح صبح اس نے بلا کے دکھایا میں نے ساتھ کیا میں نے کہا کہ ہٹو تو میں انصاف کرتے ہیں اس کے بعد میں نے سورہ بکرا وغیرہ جو دعا جو قرآن چریف کے آیت کی گھر میں پڑھی میں نے اس کے گھر جا کے حیطل پخشی وغیرہ پڑھی یہ دوسری دفعہ پہلی دفعہ تو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہیں جاتے سمیں کہیں گیر گیا ہوگا کوئی کچھرا کچھرا پورا تو لے کے جاتے سمیں بہن غور سے سنیے اپنے دونوں سوالوں کے بارے میں جی مولانا صاحب دیکھئے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اصل میں سماج میں ہیں اس طرح کے لوگ جو ٹونے ٹوٹ کے وغیرہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس کو پھانت کی چلا جاتا ہے اور اس کے لئے پھر رد عمل کے طور پر کچھ کرتا نہیں یا پڑتا نہیں تو نقصانات اس کے ہو جاتے ہیں طبیعت کے خرابی کا مسئلہ ہے یا بے چینی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس اثرات اس طرح کے ظاہر ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کیاں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے ان لوگوں سے میدرخواست یہ ہے کہ صبح شام فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد نماز کا تو احتمام کرے ہیں کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورے فلق سورے ناس سورے اخلاص تین تین بار تو ضرور ہی پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر پانی میں دم کریں پی جہاں یا اپنے ہاتھ میں دم کر کے اس کو بدن پر پھیر لیا کریں رہی بات جو اس کے اثرات کہہ لیجئے یا پہلے سے کہہ لیجئے کہ میہ بیوی کچھ کچھ ناچاقی ہو جاتی ہے تو خیر یہ تو ایک لازمی بات ہے جہاں برطن ہوتے ہیں وہاں کبھی کبھی آواز آ جاتی ہے لیکن اس سے بھی بچنے کے لیے میہ بیوی دونوں میں سے یا دونوں یا واجدو یا واجدو ایک سو گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنے تو انشاءاللہ اس طرح کے ناچاقیہ زوجہ ان میں نہیں ہوں گے کان کی پیچھے کچھ غدود سائے گلٹی ہے تکلیف تو نہیں ہوتی ہے لیکن اُبھا رہے تو کیا کریں یہ تمام ناظرین کے لیے میں کہہ رہا ہوں میں خود اس کا عامل ہوں پڑھتا ہوں اگر صبح شام تین تین بار پڑھ لیا کریں تو کوئی بھی اسی محلق بیماری جو ہو سکتی ہے آپ کو انشاءاللہ عزیز وہ نہیں لگے گی اللہ طرح آپ کو اس سے بچائیں گے انشاءاللہ اب ایک مسئلہ ہے سمیہ صاحبہ کے بھائی کا تیس سال عمر ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہیں شادی کرنی ہے تو قصے کرنی ہے جیسے آپ نے پورا مسئلہ سنا یہاں ایک چھوٹی سی رائے اور ایک چھوٹی سی بات دریافت کرنا چاہ رہے ہوں اگر ان کی شادی زبردستی کہیں اور بھی کر دی جاتی ہے دل یہاں لگا ہوا ہے تو اس کے نتائج بھی کیا ہو سکتے ہیں محلق صاحب یہ بتا دیجئے گا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مصبت انداز میں والدین کو یا گھر والوں کو جب وہ دل دے بیٹھے ہیں کسی کو تو مصبت انداز میں اپنے اس بیٹے کو سمجھائیں کہ بھی ٹھیک ہے ہمیں تو شادی کرنا ہے آپ کی آج نہیں تو کل کرنا ہے لیکن کرنا ہی کرنا ہے چلی اگر ہماری نہیں مانتے ہیں اپنے ماں باپ کی نہیں مانتے ہیں بھائی بہن کی نہیں مانتے ہیں کب سے کم جہاں آپ پسند کر رہے ہیں آپ وہاں بدلت جس طریقے سے رسم و رواج ہوتے ہیں ریتی رواج ہوتے ہیں سب لوگوں کو اس میں شریک کر کے آپ کی شادی کر لیں تو اس طریقے سے مصبت انداز میں آپ بات رکھیں بات رکھ کر کے ان سے بات لیں اور بات کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ میرا جہانتہ خیال اس طرح سے اگری ہوں گے وہ اور پھر جو آگے کے جو کاروائیاں ہیں وہ لوگوں سے مشورہ کر کے مل کر کے اس کو آپ دے کر لیں کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے مولانا صاحب ان کی والدہ محترمہ سے میں درخواست یہ ہے کہ یا شہید ہو یا شہید ہو ایک سو اکیس مرتبہ ان کے بیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے اگر پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کے رویے کے اندر تبدیلی آئے گی اور یا مقیتو اس کو سات مرتبہ پڑھ کر ناشتے میں یا چائے وغیرہ میں دم کر کے دیں تو انشاءاللہ رضی سے رویے میں تبدیلی آئے گی نازنی لکھنو سے ہیں لیکن تھوڑا سا انتظار نازنی آپ سے پہلے عقیلہ صاحبہ ہیں مہاراشرہ سے جی بہن سوال بتائیے حالی جی عقیلہ صاحبہ سوال بتائیے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو فرمائیے میرا سوال ہے میرا خوفہ ہے جو اید نامر ہے دکھر ہم اس کا دیس ایڈلے کے ترکیب دیا جو یہ بچہ نائنٹی بہتا ہے نائنٹی بہتا ہے حالو جی جی بات جاری رکھی سن رہے ہیں ہاں تو یہ بچہ نائنٹی بہتا ہے نائنٹی بہتا ہے میرا تو ایک ہی بہتا ہے ہم نے بچے دوسرا بچہ چاہی کہ اس کی بھی کوئی بچی چاہتے ہیں کہ میرا خوفی چاہیے اور یہ بچہ سن رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار نازنی کا سوال لے لیں جی بتائیے ہمارے لکھنے ہمارے لکھنے ہمارے لکھنے ہمارے لکھنے اللہ جی جی بات جاری رکھیے کپیل چھتی نہیں دے رہا بہت پریزان ہے تین سال ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار جی مہارانہ صاحب زائے سے بات پردیس میں کوئی اگر ہے تو ماں باپ کا بھی دل لگا رہتا ہے بیوی ہے تو اس کا بھی دل لگا رہتا ہے اور اگر گھر کے اندر روزے میں لیا ہے تو زیادہ بہتر ہے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ایک بڑی اہم بات کی ہے مکی کے ایک شخص کے لئے اس میں دو نعمتیں بیان کی گئی ہیں ایک بنین شہود ایک مال تمہید حاضر باش اولاد اور وافر مقدار میں مال یہ دو نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو جلدی نہیں دیتا ہے حاضر باش کو ذرا آسان لفظہ حاضر باش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے دکھ درد میں شامل رہے ہیں آپ کے دکھ درد میں شریک ہو دوسرے ملکوں کا دوسرے شہروں کا وہ سفر نہ کر رہے ہو بلکہ روزی آپ کے گھر میں ہو اور آپ کے شہر میں ہو آپ کے محلے کے اندر ہو اور صبح شام وہ بچے ماں باپ کے آنکھوں کے تارے بنتے رہیں یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں ملتی مال ہے لیکن اولاد یہاں نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے اندر ہیں اولاد ہیں تو مال نہیں ہے اس طرح کے کشبکش ہے تو اس کے لئے آپ کفیل کھلی کے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے یا صبح یا قدوس یا غفور یا ودود اس کو آپ کثرت سے پڑھیں اور نیت بھی کریں اس تعلق سے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم بھی کرے گا اور آپ کے بچے کو یا آپ کے جو شہر ہوں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو واپس لانے کی لوٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے یا صبح یا قدوس یا غفور یا ودود کثرت سے پڑھیں اس کو اقیلہ صاحبہ کا مسئلہ لیکن اس سے پہلے وہ سوال بھائی کا کہ جو میڈی کلیم ہوتے کچھ اس طرح کے ترغی بات دی جاتی ہیں کچھ کمپنیوں کی بجے سے کہ اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی آپریشن یا کچھ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوا تو آپ نے یہ جمع کیوئے پیسے یا جو پولیسی آپ نے لی ہے یہ اس وقت آپ کو اسسٹ کرے گی اخراجات میں تو یہ جو ہے یہ اسلام میں جائز ہے دیکھیں اس طرح کی جو مسائل ہیں کہ آپ دس دار روپے سالہ نہ بھرتے رہے ہیں اس کو دائی سے بات اگر آپ بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں تب بھی بھرنا ہے آپ کو بیمار نہیں ہوئی آپ کا انتقال ہوگی تب بھی آپ کو ریفنڈ نہیں ہوگا اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں شرعی نقطہ درست اگر آپ اس کے دیکھیں گے اگر اس میں نفع نقصان دونوں کے برابر شریک ہوتے ہیں تب تو وہ جواز کے درجے میں ہے لیکن اگر اس میں نفع نقصان دونوں کے برابر کے شریک نہیں ہوتے ہیں تو اس کے اندر مفتیان اکرام کا علماء کی رائے عدمی جواز کی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے مواقع پر علماء سے رابطہ کر کے اس میں جو تفصیلات اس میں جو نکتیں ہیں اس کو سمجھ کر کے اس کو اپنے مواقع پر علماء سے اپنی جگہوں پر علماء سے آپ معلوم کر لیں بلکل بہت سارے ٹامز اور کنڈیشنز ہوتے ہیں آپ ان کو دریاد کر لیں پوتا جو ہے وہ تقریباً نوے فیصد تک جیسے آپ نے کہا ذہنی طور پر وہ معذور ہے اب دوسرے بچے کے خواہش ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ ایک تو محترمہ سے میں درخواست ہی ہے کہ رب حبلی من الصالحین اس کو کثرت سے پڑھ لیا کریں اور اگر کثرت سے نہ پڑھ سکیں کوئی ایک معمول بنانا چاہتے تو کم سے کم سب مرتبہ اول آخر دروش شریف پڑھ کر اس کو پڑھ لیا کریں اور ایک خاص وظیفہ یا باریو یا مصوریو کا یا باریو یا مصوریو کو یہ کر لیں کہ سات روزے رکھیں کسی بھی جو بھی ان کو مناسب لگے اور ساتوں روز اس لفظ کو یا باریو یا مصوریو کو افطار سے پہلے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ پڑھ کر کے اس کو پانی سے افطار کرنا ہے کسی اور چیز سے افطار نہیں کرنا مہاراشترہ سے سعیتہ صاحبہ جی بتائیے سعیتہ صاحبہ سوال کیا ہے ہلے بھی بڑھ دیکھے جی سعیتہ صاحبہ فرمائیے سوال بتائیے ہلو ہاں سن رہے ہیں آپ کو فرمائیے ہوتھ ہمارے چکری کے چکری کے لسے بہت آتے ہیں جسی سے ہو رہا نہیں ہمنا پسند ہے تو ان کو نہیں آ رہا ہمنا پسند ہے ہمنا نہیں آ رہا صحیح بات ہے کچھ انہیں پسند نہیں آتے کچھ انہیں پسند نہیں آتے بات بنے تو کیسے بنے مولانا صاحبہ دیکھئے بڑا علمیہ ہے اور میں چونکہ ایک سماس سے جوڑا ہوا ہوں اور بہت سے لوگ افراد اپنے اپنے مسائل لے کر کے آتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو اور اس سے چاہت میں اس توقع کے اندر بچوں کی اور بچوں کی کافی لمبی عمریں ہو جا رہی ہیں اور فرور لمبی عمر کا ہونا بزاتے خود ایک عائب کے درجے میں ہو جاتا ہے لوگ شادی میں سوچتے ہیں کہ سو فیصد یہ چیزیں ہمیں مل جائیں سو فیصد یہ چیزیں مل جائیں کہ پڑا لکھا بھی ہو دندار بھی ہو خوبصورت بھی ہو اپنا بزنس بھی ہو آپ کو اس بات پر کیوں نہیں یقین آتا ہے کہ اللہ کے سور نے فرمایا ہے کہ نکاح ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فقر و فاقع کو تنگ دستی کو بھی دور کر دیتا ہے آپ اس نیت سے اس نکاح کو کیوں نہیں کر لیتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ لڑکا پہلے سے خوب مالدار ہو اور پہلے سے کوٹی بنگلے والا ہو پہلے سے فنہ والا ہو اللہ رب العزت نے اگر اس کے ہاتھ میں ہنر دے رکھا ہے اس کے پاس میں فن ہے اللہ رب العزت آپ کی اس بچی کے لیے بنگلے بھی بناوا سکتا ہے کوٹی مکان بھی بناوا سکتا ہے آسائشیں بھی اس کو مہیا کرا سکتا ہے لیکن تمام چیزیں سو فیصد آپ کو مل جائیں اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں اور ایسا ہوتا بھی نہیں بلکل اور اگر ایسا ہو بھی جائے پھر بھی انسان کو حل من مزید کی چاہت تو رہتی ہے یہاں کوئی وظیفہ مولانا صاحب چھوٹا سا وظیفہ جو یہ پڑھ سکیں یا لطیف ہو یا لطیف ہو تین سو مرتبہ اول آخر دروشہ ہی پڑھ کر کے پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ العزیز سے کوئی نہ کوئی حل ان کے لیے نکلے گا لیکن میں پھر درخواست کروں گا کہ کسی ایک طبیعت پر اور مزاج پر سب لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے ورنہ پھر آپ کو یہ پسند ہے ہم کو یہ پسند ہے اس معاملے میں پھر بس لکھنوں مل نکل جائے گی دلکل مولانا صاحب کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا اس لئے اپنی خواہشات کو اور توقعات کو محدود رکھیں دینے والا تو اللہ ہے وہ ابھی بھی دے سکتا ہے بعد میں بھی دے سکتا ہے اس کے نزدی کوئی کمی نہیں ہے ہم نے زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے مولانا صاحب ڈاکٹر غیاس الدین صاحب نورپور سے جی غیاس بھائی فرمائیے جی اسلام علیکم آپ دونوں کو والیکم السلام میرا سوال مولانا سے یہ ہے کہ جو قرآن شریف کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا لیکن یہ تو جب تک آپ حیات رہے جب تک وحی آتی رہی قرآن اترتا رہا تو رمضان میں کیسے نازل ہوا یہ پتہ کرنا حضرت ٹھیک جی مارانا صاحب پڑھے لکھے لوگوں کا سوال اچھا ہوتا ہے ما شاء اللہ اسے علمی انداز میں سوال کرتے ہیں اصل میں ہے کہ لوہ محفوظ سے آسماء دنیا پر اللہ رب العزت نے اس کو رمضان شریف میں خاص طرح سے شب قدر میں نازل کیا ہے لوہ محفوظ سے آسماء دنیا پر شب قدر میں اللہ رب العزت نازل کیا ہے بخیہ جو اللہ کے رسول پر جو قرآن کریم کا نصول ہوا ہے تئیس سال کے عرصے میں کبھی مکہ میں کبھی مدینے میں کبھی صبر میں کبھی حضر میں کبھی رات میں کبھی دن میں وہ مختلف مواقعے میں تئیس سال کے عرصے میں اس کا نصول ہوا لیکن جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا دراصل یہ لوہ محفوظ سے آسماء دنیا پر اس کا نصول ہے بہت اچھا لگا گیا آپ کا سوال جو ہے نہ جانے کتنے ذہنوں کو روشن کر گیا اچھا وہ یہ بھی دیکھتے ہیں مولانا صاحب کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے آپ نے کہا مختلف اوقات میں اور جو وحی کی صورتیں ہوتی تھی وہ بھی بڑی مختلف ہوتی تھی کبھی گھنٹی کسی آواز آ رہی ہے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگدم سے ایسی کیفیت تاریح ہو جاتی تھی جیسے کوئی بہت وزنی بوجھ ہے جو آپ پر اتارا جا رہے ہیں تو یہ کبھی اچھا خواب میں بھی کبھی قرآن پاک یعنی نیند کی حالت میں بھی قرآن پاک کچھ آیات یا صورتیں نازل ہوئی ہیں جو تخییباً تین شکلیں ہیں جو وحی کی نزول کی جو بتلائی گئی ہیں مثل اس سرطل جرس جیسے کوئی لوہے کی چیز زندیر ہے اس کو کسی پتھر پر آپ رگڑیں تو ایک سرسرہاٹ کی آواز آتی ہے یہ کیفیت ہوتی تھی اور کبھی کبھی دحیے قلبی جو ایک مشہور صحابی ہیں ان کے شکل میں جبریل امین آیا کرتے تھے اور یہ شکل سب سے آسان شکل ہوا کرتی تھی اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی تو یہ مختلف شکلیں وحی کی نزول کی بیہن کی بہت بہت شکریہ محنی صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے ناظرین کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ اور ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ کل ہمارا موضوع گفتگو کیا رہے گا تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ اپنے محبوب پروگرام راہ نجات میں دیکھیں گے گفتگو کا موضوع ہوگا کہ خوادین کی تربیت کس کے ذمہ داری انشاءاللہ مولانا محمود عمد قاسمی صاحب ہوں گے گفتگو میں رہنمائی میں تو کل تک کے لیے مولانا صاحب کو شکریہ کے ساتھ اجازت لیتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا عمیز بارہ تھرزعید صحت کی بات کے ساتھ اور صحت سے جڑے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو بتشریف فرما ہے نیشنل میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسلام خان صاحب جو کی عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہیں اس وقت یہاں تشریف فرما ہے خیر مقدم ڈاکٹر صاحب آپ کا محبت کا پیشہ وقت کا شکریہ اسلام علیکم آپ کے جو مفید مشورات ہوتے ہیں تو اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں آج جو میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شگر ڈائیبیٹیز جو کی آج کی جو طرز زندگی ہے جس میں ہم جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں طلیب ہونے مختلف قسم کے اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں جو کی زبان کو تو ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں صحت کے لیے بہت مذہر ہوتے ہیں تو شگر جن لوگوں کو ہے ڈائیبیٹیز جن لوگوں کو ہے وہ کیا احتیاط برتے اور کون سی دعویٰ کا استعمال کریں جی شگر جو ہے ایک اسٹیٹ کا نام ہے ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے جس وقت بلڈ کے اندر جو جتنی شگر ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے اچھا ایک بڑا عجیب قدرت کا معززہ ہے میرے کے لئے اگر ہم نمک بھی کھاتے ہیں تو اس کا بھی گلوکوز بن جاتا ہے کیونکہ ہماری بڑی کا جو فیول ہے وہ شگر ہے یعنی کہ گلوکوز ہے اس لئے آپ دیکھا ہسپیٹل منجبی ڈاکٹرز داخل کرتے ہیں کسی مرض کو مرض کچھ بھی ہو اس کے گلوکوز ترانشو کر دیتے ہیں تاکہ اس کو کمزوری نہ آئے تو گلوکوز جو ہم بریانی کھاتے ہیں کواب کھاتے ہیں کچھ بھی کھاتے ہیں تو ہر چیز سے گلوکوزن شگری بن جاتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ بنتی ہے شگر تو ہم زیادہ شگر کندے شگر نہ کھائیں اور خاصت ہوتے ہیں وہ شگر اس میں سلفر پڑے ہوتی ہے جی 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 تو وہ جو بلکل نہ لیں تو ہم گڑ لے سکتے ہیں ہم شہد لے سکتے ہیں چونکہ شہد اللہ نے اس میں شفا فرمائی ہے مسئل پر صلی اللہ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے قرآن میں خود اس کو تصدیق کیا اس میں شفا ہے تو اس کو لے سکتے ہیں ساتھ میں ہم اور جو یہ کالڈرنگ ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں خاص طور سے وہ بلکل استعمال نہ کریں چونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پینکریاز ہے جہاں پر انسولین بنتا ہے تو یہ کالڈرنگ اس کو انیٹ کر دیتا ہے تو انسولین جو ہے ایک طرح کا ہاربونس ہے جو ہماری کلینڈ پینکریاز سے نکلتا ہے اگر وہ نکلنا کم یا بند ہو جاتا ہے تو سمجھ لیے ہمیں ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے صحیح بات ہے اس کے علاوہ چوکلٹ سے بھی گریز کرنا چاہیے بالکل چوکلٹ سے مٹھائیوں سے بھی دور رہنا چاہیے مٹھائی کی جگہ ہم کھجور کھا سکتے ہیں بہت اچھی آپ نے آدھائی دی ماشاءاللہ سنت بھی ہوگی سواب بھی ہوگا اور کھجور میں آئرین بھی ہوتا ہے اس سے ہمارے اہمیوگلوم بھی پورا ہو جائے گا آپ نے جو چیزیں بتائیں چاہیے شہد ہو چاہیے خجور ہو اس طرح کی چیزیں جہاں ہمیں مزہ دیں گے میٹھے پن کا احساس کرائیں گے وہیں ڈائیبیٹیز ہونے سے بھی روکیں گے جن کو ہو گئی ہے ڈائیبیٹیز جن کو شکر کے پریشانی ہے وہ کیا کریں دیکھیں خجور کا جو شہد ہے وہ بھی ہم نے اپنے ہاں مانگایا اس کے پہچان کیا ہے اس کے لئے سپیشل بناتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ میٹھا نقصان دیتے ہیں لیکن اس پہ فائد اچھی ہو کہ ہائیبو گلیسیمی اگر ہو جائے چکران لگتے ہیں ہم وہ خجور کی جو ماجون بنا کر کے انہیں دیتے ہیں یعنی خجور کے شہد کی نہ کہ خجور کی صرف تو خجور کے شہد کی بناتے ہیں یا پھر ایسا کرتے ہیں جو سرسو کے شہد ہوتا ہے اس کو جمع دیتے ہیں جمعنے کے بعد اس کا پوڈر بنا لیتے ہیں اس پوڈر دیتے ہیں ایک چمہ سوگا ایک چمہ شام اور ویسا ہم نے اسے کیسول بنائے آئر ویڈک میں کیسول فارم میں بھی ہے شگر کو کے نام سے ہیں این ایم سی فارما کے این ایم سی شگر کو کیسول ایک سوگا ایک شام کھلائیں اور اگر شگر چار سو سے زیادے ہے تو جو الیوپیدک دوائی چل رہی اسے بندہ کر رہے ہیں اچھا نام ایک مرتبہ پھر بتانے کیسول شگر کو کیسول ہے ایس ایو جی ای آر شگر جی او گو یعنی کہ شگر کی بھی دفع ہو جائے دفع ہو جائے ایک سوال اور اس تعلق سے ہے ڈاوٹ صاحب جو کہ میرے ساتھ ساتھ تمام ناظرین کے ذہن میں بھی ہے کہ ان دباؤں کو مغانے کے طریقہ کیا ہے ان کا طریقہ بڑا آسان ہے جو کہ دیکھیں اگر آپ بادار سے بھی ہم ہر شہر میں آٹلیٹ بنائیں اور دلی میں بنائیں جہاں ہم بیٹھے ہیں آس پاس تو بنانے کے لیے آپ کو گھر سے جانے کے لیے جانا پڑے گا اسکوٹر سے بھیڑ ہوگی کار سے جائیں گے گھنٹو لائی رہیں گے اب آپ ایک فون کریں صرف کال ناؤ پر جو ہمارے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں یا انینسی فارما کھول لیں وہاں پر ایمیل کر دیں یا انہیں فون کر دیں یا وہاں آرڈر کر دیں کلک کر دیں یا اس کا ہمیں اتنی بوٹل بھیڑ دی جائے تو کیونکہ یہ لگاتا دو تین سال تک کھانے پڑتی ہے دوائی تو اس میں یہ نہیں کہ ختم نہیں ہونی چاہیے بھی تو ایک مہینے کی یا دو مہینے کی ایڈوانسوں مغا کر رکھیں اور اس کو کھاتے رہیں انشاءاللہ کوئی دکت نہیں آئے اتنے وقت تک کھانا ضروری ہے جی ہاں اس کو دیکھئے اس کے الگلے میرے پاس پہنچ جاتی ہے واتس اپ کے ذریعے تو میں اس کو دیکھ کے بتا دوں انہوں نے کتنے دن کھانی ہے اور کس طرح سے کھانی ہے اور الوپیتر اگر آپ دکھا رہے ہیں تو اس کو چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی ہے ایک اور سوال ہے کہ لائف سٹائل جو ہے کتنا ذمہ دار ہے ڈائیبیٹیز لائف سٹائل تو ذمہ دار ہے کہ ہم کوئی بیماری ہمیں جب ہوتی ہے جو ہمارا مائنڈ سیٹ نیگریٹیو ہوتا ہے اور نیگریٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے یعنی کہ اللہ یاد ہے جو آپ کے دل میں ہو وہ یہ آپ کے زبان کو تو آپ کے پہلے لائف سٹائل تو یہ ہو دوسری بات ہے جس گدے پر آپ سوتے ہیں رسول پاکست فنت ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز کہ صرف عشاء کے نماز پڑھیں اور صبح فضل کے نماز یہ چار بجے اٹھ دیں اور تھرلی ایک جس گدے پر آپ سوتے ہیں اس کی جو موٹائی ہو ایک انسہ زیادہ نہ ہو یا تو دری ہو تو زیادہ اچھا ہے چونکہ ہمارا جس یہ ہوتا ہے خاص طور پر یہ وہ اس جگہ ہوتا ہے اگر وہ گدہ ہے تو اس جگہ پر پریشر نہیں پڑتا کوئی رات تو کیا ہوتا ہے وہ انٹ ہو جاتا ہے ہماری دسم کو اللہ نے ایسا بنایا اس کو مشکت میں ڈالیں کول میں ڈالیں گے تو کوئی سوالی گلینڈ اپنا کام کریں گے یعنی جتنی محنت کریں گے جس میں کچھ رہیں گے ان کا سکیشن رہیں گے ایک کولر ہے گیتا صاحبہ ہے دہرادون سے اپنے سوال کے ساتھ خیر مختم آپ کا گیتا صاحبہ سوال پوچھئے ہاں جی سر میں گیتا بات کر رہی ہوں دہرادون سے جی 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 سر میرے نا سر میں بہت درد رہتا ہے کافی دوائی کھائی کتنے دنوں سے رہتا ہے کتنے دنوں سے رہتا ہے سر تین سال ہو گئی سر آئی سائٹ بھی کمجور ہے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی ڈاک صاحب بہت اچھا آپ نے تو طبیب کی طرح سوال کر لیا کہ آئی سائٹ چیک کر رہی چونکہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو آئی سائٹ بھی ہونے کی ویرے سر میں در جاتا ہے تو اس کا تو الہاجی کچھ نہیں سیرہ چشمک ہے اچھے ڈاک صاحب سر میں درد کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں ان تک نہیں پہنچتے جی ہیں ان تک نہیں پہنچتے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں سر میں درد ہے تو اس کو غور کریں کس ریسے اگر الٹی آنے کو ہوتی ہے سر میں درد کا ٹائم تو سمجھ لیے ہمیں مائگرین ہیں تو ہم مائگرین کی دوا ہمارے ہم مائگرین کی ماجون بھی ہے مائگرین کی کیسل بھی ہے کس نام سے ہیں ڈاک صاحب تو وہ جو ہمارے ہاں کیپسول ہم نے اسے بنایا ہے ایکچولی وہ ہم ہوتے اس کا کنٹینٹ بتا دوں آپ گھر پہ بکا سکتے ہیں آپ وائٹ موسلی ہے اور گودنٹی بھاسم ہے یہ دونوں چیزیں ملا لیں اور ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی زی سیلیور کا یعنی کی چاندی کا کشتہ ڈال لیں بس وہ آپ سوہ شام کیپسول کی شکل میں لے لیں یا پورجیا کی شکل میں لے لیں کھا سکتے ہیں نہیں آپ کو ایسا بنا سکتے آپ ہمارے ہی سے مگا سکتے ہیں کوئیسی بات نہیں کس نام سے ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیپسول مایگرین کیپسول مایگرین اور کس طریقے سے مگائیں بس رہا ہے ایم سی فارما پہ جائے ایم سی فارما کھولیں گے آپ جیسے ویب سائٹ ایک دم فورن وہاں پہ آئے گا کلک کر دیجئے یا فون نمبر آئے گا فون کر دیجئے میڈم کو اگر آپ کے پاس میں سر کی کوئی ریپورٹ ہے یا آنکھوں کی کوئی ریپورٹ ہے آپ نے ویزن ٹیسٹ کر آیا تو اس کے لئے بھی کیونکہ ہو سکتا ہے نوریٹروفیو نوریٹروفیو کے لئے پھر ہم ہلک سے سونے کی بسم ڈالتے ہیں وہ اس میں ڈال کے آپ کو پھیج دیں گے ماجونے میں انشاءاللہ مثال کے طور پر اگر مایگرین ہے تو کتنے وقت تک استعمال کرنا ہے مایگرین میں آپ کو تین مہینے لگاتار دباہ کھا ہے لگاتار اور احتیاط کی عبرت نہیں چاہیے احتیاط اس میں یہ بڑھتے کہ دیکھیں لگاتار آدھے گھنٹ سے زیادہ کبھی ٹی وی نہ دیکھیں اگر آدھے گھنٹ آپ نے ٹی وی دیکھ لیا تو اس کے بعد میں آپ جائیں گے ٹنکی بجائیے پورا مو پانی سے بھڑ لیجئے اور بھڑنے کے بعد میں ایسے ہاتھ میں پانی لیجئے بار بار سات آٹھ بار چشمہ ٹاگئے چشمہ گر لگاتے ہوں تو ایسے ڈالیے گا تو مو سے پانی مت نکالیے پانی جب نکالیے جب آپ ہی پروسیت پورا کر لیں پورا کر لیں اس کے بعد مو سے پانی پھیک لیجئے پھر دیکھیں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور تمام ناظرین کے سوالات کے جواب دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات اور پھر باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے ایک مرتبہ پھر صحت کی بات کے ساتھ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے ویزبان آتھر کو بھی اجازت دیں آپ لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ